چائنہ کا 20 امپیر کا چارجر لے کے آؤ تو اس میں 10 امپیر بھی نہیں ہوتے اچھا چارجر والے کے پاس جاؤ تو وہ کہتا ہے آپ کی بیٹری خراب ہے بیٹری والے کے پاس جاؤ وہ کہتا ہے آپ کا چارجر خراب ہے اب بندہ درمیان میں فسا ہوتا ہے کہ بھئی میں کس کے پاس جاؤں میرا مسئلہ حل کون گھرے گی اچھا اب آج کل جیسے ہر بندہ ٹیوبلر بیٹری چلا رہا ہے اور چائنہ کا چارجر لے لو اس سے تر ٹیوبلر بیٹری چارج ہوتی نہیں ہے جو مرزی چارجر لے ہو اس سے نہیں سنبھالی جاتی ہے اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں فیصل زہیر اور آج کی بیٹری ہوں کشام حدید آج کی بیٹری ہماری ہے چارجر کے حوالے سے جو چارجر ہم یوز کرتے ہیں آپ کی بیٹریز کو چارج کرنے کے لیے نورمی تقریباً چارجر کی ہر بندے کو ضرورت پڑتی ہے جیسے کہ آپ کے پاس اگر بی سی لوڈ چلانے کے لیے آپ کی کار کی بیٹری ہے اس کو چارج کرنے کے لیے اور اس طرح کے مختلف سینیریوز ہر بندے کی زندگی میں آتے ہیں جہاں پہ وہ چارجر یوز کرتے ہیں جو مارکنی چارجر لینے جاتے ہیں تو چائنہ کے جو چارجر ہیں بڑے گھٹیہ ترین چارجر ہیں ڈیس امپیر کا چارجر لے لو تو اس میں دس امپیر بھی نہیں ہے مطلب اس کو بیٹری کو لگا دو پچاس امپیر کی بیٹری کے لیے دکان دار آپ کو بیس امپیر کا چارجر دے رہا ہوتا ہے اسے پتہ ہے بھئی کہ اس کے امپیر بورے نہیں ہیں بڑی مشکل سے یہ اس کو چارج کرے گا تو صورتیہ لیا ہے کہ جب بھی چارجر لیے ہیں میرا تو ایکسپینس بہت برا رہا ہے چارجر کے حوالے سے تو آج کی ویڈیو میں جو میں دکھانے جا رہا ہوں آپ کو وہ سمٹیک کے چارجر ہیں جو بہت زبریس چارجر ہیں سمٹیک کے چارجر جو میڈیم پاکستان ہے سمٹیک کمپنی کے بارے میں آپ کو تھوڑا بتا دوں یہ کمپنی بہت پرانی ہے ان کے بہت اچھے سائن ویو اور اس طرح کے اور اس میں ہر طرح کے یہ بناتی ہے کمپنی اس کے بعد یہ چارجر بناتی ہے چارجر کے علاوہ یہ سولر چارج کنٹرولر بنا رہی ہے تو بارحال آج ہم بات کریں گے صرف چارجر کے حوالے سے اور میں پاس چارجر بھی پڑے ہوئے ہیں بیس امپیر میں دو موڈل پڑے ہوئے ہیں یہ تیس امپیر کا موڈل پڑا ہو تو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا ان کی قوالیٹی کیسے ہے یہ کتنی بیٹری کو کون سا چارجر لگانا ہے اور آپ نے یہ چارجر کہاں سے خریدنا ہے اس کی قیمت کتنی ہے اور سارے معاملات آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں اور اس کا ایک ٹیسٹ بھی دکھاؤں گا آپ کو ہم بیٹری کو لگانا کیسے اور یہ کیسے کام کرتا ہے تو خیر یہ دو ویڈیو میں پاس موجود ہیں بیس امپیر کے ایک موجود ہے تیس امپیر کا اچھا اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ بیس امپیر اور تیس امپیر میں کمپری میں سپیشل ورین بھی رکھے ہوئے ہیں ٹیوب لر بیٹری کے لیے اب جتری ٹیوب لر بیٹری دردر لگ رہی ہے اور اکثر یو پی ایس ہے ان سے وہ چارج نہیں ہو رہی اکثر چارجر ہیں ان سے وہ ٹیوب لر بیٹری چارج ہی نہیں ہو رہی تو چارج کیسے ہوگی بھائی اب یہ سمٹیک کمپری ہیں صرف یہی سوچ رہی ہے میرے خیال میں تو ان کے چارج کنٹرولر ٹیوب لر کے لیے الگ سے ہیں ان کے بس یو پی ایس ٹیوب لر کے لیے الگ سے ہیں اور ان کے جو چارجر ہیں ان کے بھی ویرینٹ ٹیوب لر بیٹری کے لیے آویلیبل ہیں تو ایک یہ چیز رکھیں گے اگر آپ نے ٹیوب لر بیٹری لینی ہے تو وہ چارجر یا وہ ڈی پی ایس یا وہ کنٹرولر لیں جو آپ کی ٹیوب لر بیٹری کو سبور کرتا ہو لے جناب یہ آگئے ہمارے تینوں کے تینوں چارجر آپ کے سامنے بوکس سے نکال کے رکھ دی ہوئے ہیں سب سے پہلے آپ کو دکھاتا ہوں 20 امپیر میں ڈسپلے والا موڈل دسپلے میں آپ کے وولٹ صرف شو کرے گا اچھا اس میں انڈکیٹرز بھی ہیں لے ڈی انٹیکیٹرز بیٹری فول کا ٹرکل کا آور ہیٹ کا اور نیچے آپ دیکھیں تو لوڈ کی ایک پورٹ دی گئی ہے یہ کیونکہ آٹو لوڈ والا موڈل ہے اس کے ایک الگ سے ویڈیو بھی ہے آپ کو لنک شیئر کروں گا وہ بھی دیکھ لیجئے گا تو یہ ساتھ اس کے یوزر مینویل اور ساتھ میں ایک فیوز دیا گیا فیوز سب کے ساتھ دیا گیا ہے کیونکہ یہ ایکسٹر سیفٹی ڈالی ہوئی اس میں ہر خودانہ خاص سب کا فیوز خراب ہوتا ہے تو اب یہ اس میں ڈال سکتے ہیں یہ ہے کہ ہمارا تری سٹیج چارجر اور اس کے بعد آتا ہے دوسرا موڈل یہ بھی بیس امپیر میں ہے جناب اور اس کی بھی اسی طرح سے چارجنگ سسٹم ہے بیس امپیر کا مطلب یہ ہے کہ دو سمپیر تک کی بیٹری کو چارج کرے گا اس پر بھی انڈکیٹر دیئے گئے آور ہیٹ بیٹری فول ٹریکل اور ریگولر چارجنگ کا ٹھیک ہے ملٹی سٹیج چارجنگ سسٹم ہے اس کے اندر بھی کیونکہ یہ سمارٹ چارجر ہیں اور ایک سے زیادہ سٹیجیز ہوتی ہیں چارجنگ کے تو اس طرح یہ چارج کرتے ہیں یہ عام دیسی چارجر کی طرح ورک نہیں کرتے ہیں یہ آٹومیٹک ہوتے ہیں اب تیسرا چارجر ہمارا آتا ہے تیس امپیر کا یہ بھی ملٹی سٹیج چارجنگ سسٹم کے ساتھ ہے اس میں بھی وہ ہی انڈکیٹرز ہیں جو بیس امپیر کے اوپر ہیں اور اس کی بھی ورکنگ جانا ابھی آپ کو میں شو کروں گا یہ اس کے ساتھ فیوز دیئے گئے ہیں سب کے ساتھ یہ فیوز دیئے گئے ہیں اس میں ڈبل سیفٹی ہے ڈی سی والی سائیڈ پر فیوز لگا ہے اے سی والی سائیڈ پر بھی فیوز لگا ہوگا ہے تو یہ جناب آگئے ہیں ہمارے تینوں کے تینوں چارجر اچھا انہوں نے سب سے ملکہ کی بات یہ ہے کہ یہ نوے وولٹ سے اپنی چارجنگ سٹارٹ کر لیتے ہیں اگر آپ کی بجلی کم مہاری ہے مینیموم نوے وولٹ تک اگر ہے اور میکسیموم دو سو ستر تک بھی چلے جاتی ہے تو یہ بڑے آرام سے آپ کی بیٹری کو چارج کرتے رہیں گے اور یہ ایک بہت ہی اچھا فیچر ہے اس کے بعد آپ کو بتا دوں گے ملٹی سٹیچ چارجنگ سسٹم ہے آپ کی بیٹری کو پہلے کانسٹنٹ کرنٹ سے چارج کریں گے مطلب زیادہ کرنٹ سے چارج کریں گے آپ کی بیٹری ایک لیول اچیف کر لے گی پھر اس کے بعد یہ ٹکل چارجنگ کرتے ہیں جس میں ہوتا ہے کہ بیٹری بھی چارج تھوڑی سے ہوتی ہے پھر اس کو چارج کرتے ہیں مطلب یہ ملٹی ٹائمز یہ پرسیجر ہوتا ہے جس سے ہوتا ہے کہ آپ کی بیٹری گریوٹی جو ہے نا پوری اٹین ہو جاتی ہے اور آپ کی بیٹری ہنڈر پرسن چارج ہو جاتی ہے اس سے بیٹری کی لائف بھی بڑھتی ہے بیٹری آپ کی ڈسٹرگ بھی نہیں ہوتی اور بڑے اچھی چارجنگ اس کو مل جاتی ہے تو یہ جناب تھی ہمارے تینوں کے دنے چارجر اور ابھی اس کو لے کے جاتی ہیں ٹیسٹنگ کی طرف جی ابھی ہم نے چارجر لگا دیا ہے بیٹری کو ساتھ میں ایک بولٹ میٹر اور ایک امپیر میٹر لگایا ہے چارجر بجری میں لگا ہو گا ہے ابھی اب چارجر کو آپ دیکھیں گے چارجر بلنگ کر رہا ہے مطلب یہ ٹھیکل چارجنگ پہ ٹھیکل چارجنگ اس کی ایک چارجنگ ہوتی ہے جب آپ پہلے کانسٹنٹ چارجنگ ہوتی ہے ہائی امپیر پہ ہائی بولٹ پہ اور اس کے بعد بیٹری سیلف ڈسچارج ہوتی ہے اور اس کے بعد دوبارہ ٹھیکل چارجنگ ہوتی ہے ٹھیکل چارجنگ میں پلزز جا رہی ہوتی ہیں کانسٹنٹ کرن نہیں جا رہا ہوتا ہے ایک پلزز جا رہی ہوتی ہیں بیٹری کو جسے کہ بیٹری فائنل چارجنگ اپنی کمپلیٹ کرتی ہے بیٹری یہ گریوٹی بھی اس سے بہتر ہوتی ہے اور بیٹری جو ان پر ٹریکل چارجنگ ہوتی ہے اس سے بیٹری جو بیٹری کے اندر ایک سسٹم ہوتا ہے سیلف ڈسچارج کا جو سیلف ڈسچارج ہوتا ہے اس کو یہ ٹریکل چارجنگ جو ہے نا وہ کر کے بار بار پلسز کے ساتھ فل کرتی ہے اچھا یہ پلسز جیسے جیسے بیٹری زیادہ چارج ہوگی پلسز اس کا جو بلنگ کرنے کا ڈیوریشن ہے وہ کم ہوتا جائے گا جیسے جیسے ڈیوریشن کم ہوگا تو اس کا مطلب ہے بیٹری مزید فل چارج ہونے تک پہنچ رہی ہے اچھا ٹریکل کے بعد اب اس کی کونٹریس چارجنگ چیک کرتے ہیں کتنے امپیرز کی کرتا ہے اس کے لئے میں نے پھرا لوڈ ڈالا بیٹری پر تاکہ بیٹری نیچے جائے اور اب یہ دیکھیں بیٹری کے وولڈ دیکھ لیں ابھی اس نے کونٹسٹنٹ چارجنگ یا بلک چارجنگ سٹارڈ کی ہوئی ہے اب یہ ہائی وولٹیج اور ہائی امپیر پر چارجنگ ہوتی ہے تو چارجر کی پوزیشن چینج ہے وہ آپ کے سامنے ہے ابھی جو بیٹری چارج کا وہ بلنگ کر رہا تھا بار بار وہ نہیں کر رہا اور اگر امپیرز آپ دیکھیں تو پندرہ امپیرز کی چارجنگ ابھی یہ کھا رہا ہے یہ بیس امپیر کا چارجر ہے تقریباً دو سو امپیر کی بیٹری ہے دو سو سے کامس ہو رہی ہے اور اس کو پندرہ امپیر کی چارجنگ یہ دے رہا ہے اس کا مطلب ہے یہ چارجر کے اندر اچھی کپیسٹری موجود ہے چارج کرنے کی چودہ وولٹ تک بیٹری چلی گئی ہوئی ہے اور جو امپیرز کو مل رہے ہیں چارجنگ کے لیے وہ تقریباً چودہ سے پندرہ کے درمیان میں تو اس کا طریقہ کا یہی ہوتا ہے بیٹری کو تقریباً چودہ وولٹ سے اوپر لے کے جاتا ہے پھر اس کے بعد واپس ٹریکل چارجنگ پہ آ جاتا ہے جب وولٹ سٹیبل ہو جاتا ہے ٹریکل پہ آتا ہے پھر سیلف ڈسچارج سٹارڈ ہوتا ہے بیٹری نیسے جاتی ہے پھر پلزز دے کے اس کو چارج کرتا ہے تو یہ دیکھ لیں اچھے امپیرز کے ساتھ یہ چارجر 20 امپیر کا ہمارا چارج کار رہا ہے چلیے ابھی ہم اس کو لگا کے دیکھیں 30 امپیر کا دیکھتے ہیں چارجر اور یہ آگیا ہمارا 30 امپیر کا چارجر طریقے کا اس کا بھی وہی ہے پیرامیٹرز اس کے بھی اسی طرح سے ہیں پرسیجر اس کا بھی وہی ہے اور یہ بیٹری چارج کی بلنک آ رہی ہے ساتھ میں یلو لائٹ اس کا مطلب یہ ہے اب یہ ٹریکل پہ ہے اور ساتھ میں ٹریکل کی لائٹ بھی چل رہی ہے تو اب یہاں پہ دیکھیں کہ ریڈنگ اس کی بھی اسی طرح سے ہے یہ بھی پلزز میں ابھی جا رہا ہے کیونکہ بیٹری تقریباً فل ہونے کو ہے اور اگر اس کا بھی اگر ہم ہائی اینٹ چیک کرنا چاہیں کہ اتنی بیٹری کو لوڈ کی اوپر کیا دے گا تو یہ آپ کے سامنے جیسے لوڈ اس پہ ڈالا میں نے بیٹری ڈاؤن ہوئی تو یہ کونسٹنٹ چارجنگ موڈ میں آ گیا بلک چارجنگ موڈ میں اور تقریباً سولہ سترہ امپیر کی چارجنگ دے رہا ہے آپ بیٹری بولڈ بھی دیکھیں اس کے اوپر جانا شروع ہو گئے ہیں اور اسی طرح سے اس کی جو امپیر ہیں وہ بھی جانا شروع ہو گئے ہیں اور اس کی بیٹری جو انڈیکیٹرز ہیں وہ بھی آپ کو بتا رہے ہیں جو کونسٹنٹ چارجنگ ہے وہ کر رہا ہے اور تقریباً چولہ سے پندرہ امپیر یہ بھی دے رہا ہے مطلب یہ ہے کہ یہ چارجر سمارٹ ہیں اتنے ہی امپیر دیں گے جتنے ریکوائیڈ ہوتی ہیں بیٹری کو یہ اوور چارج نہیں کریں گے اوور کرنٹ بھی نہیں دیں گے بیٹری کا پانی نہیں سکھائیں گے اور اس سے جو بیٹری کی لائف ہے آپ کی وہ بھی بھڑ جاتی ہے تو یہ ایک اچھی چیز ہے یا اس کا بینی فٹ ہے اچھا چارجر لگانے کی چارجر کے بارے میں ڈیٹیلز آپ نے دیکھ لیں امید ہے کہ آپ کو اس سے تھوڑا بہت فائدہ ہوا ہوگا اور جو انفرمیشن ہے تھوڑی آپ کے کام بھی آ جائے گی تو چارجر کی باتیں مکمل ہوئیں اور ان کی جو قیمت ہے اور ان کی جتنے بھی موڈلز ہیں میں نیچے لنک ڈال رہا ہوں اپنی ویب سائٹ کا وہاں پہ جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے کوشش کروں گا پرائسز بھی منشن کر دوں کہ ہمارا واتساب نمبر بھی موجود ہے وہ دیکھ سکتے ہیں ڈسکریپشن میں تو ہمارے سے رابطہ کر کے آپ ان کی ڈیٹیلز مزید بھول سکتے ہیں اچھا اور اپنی تھوڑی رائے بھی دیا کریں ہماری ویڈیو کے حالے سے اگر اس میں کچھ چیز ریگ ہی ہے آپ کو لگتا ہے کہ ہماری ویڈیو میں کوئی کمی ہے کسی قسم کی یا کچھ چیز میں ایڈ کرنا چاہیے ہمیں یا کچھ ہم اس میں غلط کر رہے ہیں تو کمینڈ میں بھائی جن ضرور بتایا کریں تاکہ ہم اس کو امپروو کر سکیں اور آنے والے ویڈیوز میں ہم اس کو بہتر طریقے سے آپ کے تک پچھا سکیں اچھا خیال یہ چارجر آپ نے ان کی ساری ڈیٹیلز دیکھ لیا ان کی جو قوالٹی ہے وہ آپ کے سامنے ٹھیک ہے کمپنی بہت اچھی ہے یہ تین مینے کی ورنٹی دیتی ہے اور خدا نہ خاصت آپ کے چارجر میں کوئی ایشو آگیا تو تین مینے تک یہ کمپنی آپ کو فری آف کاسٹ جس کو رپیر یا ورنٹی کلیم کر کے دے گی لیکن اس میں کمپنی کے سیروی سینٹر تک بیجنا یا لے کے جانا وہ آپ کی ذمہ داری ہے اور اس کو واپس لے کے آنے کی بھی ٹھیک ہے جناب تو امید ہے کہ ویڈیو کے اندر ساری باتیں مکمل ہو چکی ہوں گی اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی فرسن ہے اس کو اگر آپ نے اوڈر کرنا ہے یا اگر آپ یہ چاہیے جب بھی آپ نے اوڈر کرنا ہے تو ٹیوب لر بیٹری کا ضرور بتانا ہے کہ اگر آپ کے پاس ٹیوب لر بیٹری ہے یا ٹیوب لر بیٹری کے لیے لینا ہے تو وہ آپ نے ضرور مینشن کرنا ہے کہ ہمیں ٹیوب لر بیٹری کے لیے چاہیے تو اس کے حوالے سے کوئی بھی معلومات چاہیے کچھ بھی چاہیے تو ہمارے سے رابطہ کر لیں اور ہمیں میسیج کومنٹ میں ضرور بتائیں آپ کو ویڈیو کیسی لگی پھر انشاءاللہ ملیں گے نئی ویڈیو میں اور تب تک کے لیے اجازت دیجئے پھر ملے گے اللہ حافظ